السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو ہمارا آج کا آج جو اولوگ ہے شروع ہو چکے اور ناشتے سے شروع ہوگا آج میرے سے ہی شروع ہوگا اور یہاں پہ جی میں گھنوں گی آٹا اور آج میرے ساتھ کچن میں کوئی تشریف فرما ہے جو کہ ادھر بیٹھے ہوئے پر نظر نہیں آئے کیونکہ میرے بوتے تھلے سلائیڈ ہو گیا میرے کمنٹ پاڑ دے پر نیترس ویڈیو دے میں نے نہیں شروع کیا بھائی عبداللہ نے کل سکول تو کار تک این ہی ٹوپکس آجے اور وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ جو ہے نا آپ میری بہنوں کی سائیڈ لیتی ہیں آپ میری سائیڈ لیتی ہیں جو ہے نا آپ ان کی سائیڈ لیتی ہیں انہوں نے کہیں جانا ہو ان کی فرنڈز نے آنا ہو سارے لاؤڈ نے یہ بھی چھوٹا ہے نا تو پھر میں ابھی کسی کو اس کو بھیجتی نہیں ہوں زیادہ کسی کے گھنے میں تو بیٹیوں کو بھیجتی ہوتی ہوتی انہیں کی فرنڈز آتی ہوتی تھی مجھے میں بھیجتی نہیں ہوں پھر میں پھر میں بڑا بچے میں کی کرا ہوں کھنا تو چلیں جی یہاں پہ گوندیں گے ہم آٹا یہ دیکھیں جی یہاں پہ بیٹھے ہوں گے سین اور میں گوندوں گی آٹا ساکھ میں بانیں گے پراتے فراہی انڈا بناوں کی اوملیٹ تو اچھا انڈا کا انڈا فراہی کی اوملیٹ اب فراہی انڈا بنا لوگے تو تھوڑے سانی ہوگی پر اس میں پھر ایل بہت چلایا تو میں سے گھائیں گے نہیں رہا میں کم ایل میں بناتی ہوں کم ایل میں بناتی ہوں نمک بچوارا بڑا مدی کا بانتا ہے نمک بچوارا انڈا بنایں گے آج پہلے تو میں گوندوں گی آٹا اب دلہ کیلئے کیوں تو ایا دیکھو جی آج ہم بڑی متوں کے بعد گوننے لگے ہیں آٹا تو یہاں پہ صبح صبح کچھر میں وسیم آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ کونے میں بیٹھے ہیں تو کل والی جو ویڈیو ہے اس کے وہ مجھے کومنٹس پڑھ کے سنا رہے ہیں شکریہ تھا ڈاس آ رہے ہیں تھا آپ نے اتنے اچھے اچھے کومنٹ کیا واقعی یہ والا جو ہے نا میرا درد یہ وہ ہی سمجھ سکتا ہے جن کا ایک ایک بیٹ ہے تیرے اے مسئلہ ہوندا نہیں یہ بڑی دیر کے میں کئلہ ہوں جب سے طریقا ہے میرے ساعت کوئی کھیلنے والا نہیں چھوٹا ہوں تو تینے پچھی تا سی اور بی بی بوئی چاہیے بی 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 برادر چاہیے تو یہ بڑا چڑھتا ہوں نہیں 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 انا سے یاد کانے ہوں تو اس کو یہی تھا کہ میں چھوٹا ہوں تو میں ہی رہوں تو انہوں نے یہاں پتا کہ میں چھوٹا ہوں پہرانے بھی وہڈے ہویاں تو میں کلنے رہا جاں تو بس جی ان کاموں کے لئے ٹائم نہیں ہے انتے کے دور پلے آپ لائے کو اللہ بجے تمہیں گے چنگ ہے یہاں بڑا چنگ ہے اللہ نے میرے لادہ سون لائی ہے گھر میں آ رہا ہے ماشاءاللہ سے ہے نا لہاں ہاں کریں گے ادھا دن ساٹھ اکول تیردہ دیلوں اسلام علیکم انہا جی آپ رائے کریں ان شردہ اپا ہی انہا جی کوئی ٹائم نہیں جے انہا چیزیں آنکھیں دعا کریں گے دعا کرو کہ عبداللہ کی بہنیں عبداللہ کے ساتھ کھیلیں گے جس لئے کھیلتا تھا انہا پتا کہ منڈے پر کنے بوسی ہون دے گیا وہ اپنے حساب سے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں وہ پھر اچھا گیا ہوئی چھوڑے جاندی ہیں سم ٹائم پھوڑا جا کے لنگیاں جب وہ پھر بوس بنتا ہے وہ پھر اٹھ کے دور جاندی ہیں مجھے یہ ہی کہے گا آپ کو میں نے کہا تھا کہ میں نے بڑی عزیدہ لائے کہ میں نے کچھ بچھا ڈوٹ کر کے نہیں یہاں تو بڑے سکول میں وہ تو عبداللہ سے بڑا اس کی کھیلیں لگ گیا عبداللہ نے جو گیمیں کھیل نہیں وہ تو عبداللہ کی ایج کے بچے عبداللہ کے ساتھ کھیل سکتے ہیں یہاں تو ماشلانہ میں سے بھی بڑا ہے وہ کیوں تینیجرز رچائے گا وہ بھی عنام نہیں کھیلتی تو یہاں نے کہاں سے کھیلنا ہے اس کے ساتھ جب عدین آیا ہوتا ہے عدین کھیلتا ہے ان کے ساتھ ہی ہے اس کے ساتھ کھیلتی ہیں وہ ہی جڑاوے بس یہاں ہی نا اپنے پیمپرا کھیلتا کزنا او نال اپنے دوستوں کے ساتھ یا کوئی اور بچے آجائے انہوں نے دیکھے کہاں کیا اوہاو کھوٹ ہوتی اس لئے بہت بلایا کہ انہوں کو عدنہ جڑ دیا کہ کہ یہ جائے تو ان کے بچوں کے ساتھ کھیلتی ہیں میرے ساتھ نہیں کھیلتی میں ان کا بھائی ہوں باس جی بچے اگر چار ہوں تو ان میں دو لڑکیاں ہونی چاہیے اور دو لڑکے ہونے چاہیے نہ کڑی نو لگے کہ میں کر لی ہیں تو نہ ملنے ہوں لگے کہ اسی کر لی ہیں یہ تو بس اب اللہ کی دین ہے نا رچسا ڈنسو تھوڑی کی کریئے ان کی کلیئے ان کی کلیئے چلے یہ میرے ہاتھ پہ لگے گیا انہوں نے پھانکا لوگوں نے کہہ رہے کہ کہ وہ واقعی جگہ بڑی نا تنگ ہو ہوئی ہاں ہاں تنگ ہو ہوئی وہ کھلتا جاہا رہے ہیں بڑڈان دا پیا ہوئی 3 years ago یہ کیا ہوا تھا آپ نے ایسی داڑی رکھی ہوئی تھی آپ اچھتی دو میرے گموں میں میرے گموں میں ایسی طرح کی داڑی رکھتے ہو چلو جی چلو جی چلو جی چلو جی چلو جی چلو چلو جی چلو جی چلو جی چلو جی چلو جی مجھو مجھو اٹھ میں شی cử آس چلو جو بہی یہ تھا ہمارا پراتھا پہلے میں بناتے رکھوں گی پراتھا تا فیرونو وہ لانگے تا فیرونو تا وینو گرم کر کے اور اس کو پکائیں گے بڑی مدتوں کے بعد بنانے لگیوں سین ایک کا ہوگی نا پراتھا یار اس نے کہا کہ کالوریس بھی بڑا ہو اپنی پروٹین بھی بڑا ہو کالوریس بھی بڑا ہو ویڈ بہت لوز ہو اور کوئی اور بھی سپلیمنٹ دیں گے کالوریس بڑانے کے لئے بہتети ویڈ بیڈا ہوسکا ملتا ہے اسے ہی وہ سٹریپوں کے کے لئے جو مسلس ہوتا ہے مباسد جی میں اپنے دور کرتا ہوں میں پیاز پڑے تو ہوں میں نے پیاز پڑے تو ہوں میں نے اسے کٹویا نہیں اس لئے میں نے پیروس پرنے کیوں دیکھو جگہ بنائے پیلا ہوں پیلا ہوں کتے رکھنا ہے جگہ کا بہت مسئلہ ہوتا ہے دیکھو تو فریج میں کوئی ہاں پیاز پڑا نہیں ہوا پیاز ڈالو اگر ہری مچھیں ڈالنی ہے تو وہ ڈال لو یا میں نا یہ پراتھیں ویل کر آکھے اتھے پراتھیں کٹ لیں دو پڑے ہوئے ہاں دو پڑے ہوئے ہاں انہیں کو چھیلیں پراتھا بھی نا اب کوئی اور بنا دیتے صحیح ہے آپ ہی بنا کے ہاں پاکستان تھی نا تو وہ بناتی تھی ریاز وغیرہ ساتھ میں کوئی ڈال ڈال پڑی ہوتی تھی کوئی ڈال پڑی ہوتی تھی کوئی ڈال کہ وہ ڈال پڑی ہوتی تھی خوشتان وہ اب کی ڈال پڑی مدیت اگر وہ کشمیں کم ہو تو یہ ہے ہر چیز میں یہ بلڈا کیتے ہو جائے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت مشکل ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں بھی تماتے ہیں کہ توٹری کی وائٹ کرنے کی مشکل ہے کہ جائے ہیں جائے ہیں ہاں گریوی سالیوں نے نہیں پہتا ہے وہ دہیں ہیں کہتے ہیں پھر فوسیٰی تک پروز چلا ہے ہمارے ہیں جائے ہیں تو وہ بھی کافی دے باتھ رہا ہے بسکس کرتا رہا ہے کہتے ہیں کہ وہ آپ سے ملتے ہیں کہ کیا کانسلٹر سے بات کر کے لئے کہ کہ کیا کرنا ہے کہ بڑھ جانے زیادہ کلیم ہوں تو وہ یہاں تو ڈائیسز بڑھائیں گے یہاں کچھ اور دیکھیں گے کہ نہیں پتا مجھے اب کیا اللہ حضہ نے ڈائیسزی بڑھائیں گے وہ ڈسکس کر کے بتائیں گے کیونکہ وہ سب سے کوئی کہنا بلڈ کو کلیئر کرنے کا فلٹریشن کا کہتا ہے کہ وہ زیادہ انکریز کریں گے تو پھر ہی کچھ دیکھو جی اللہ پاک بس خیر کریں وہ کہاں رکھے کٹیں گے اور ہریاں رکھے کٹیں گے بلڈ کریں گے دوڈ گیا میں کٹیں گے تو میں بناتی تھی میں نہیں بنا سکتی جیبی نے بھی دیکھو کہتی ہے باپہ جگہ ہی نیاں میری دلین نہیں کرتا ہاں وہ باپہ نہیں ہی بانا شروع کرتا ہے ڈسکتے ہی دور پڑھیں گے کیا رکھا نہیں بگا کیونکہ وہ دور پڑھتنا پڑھائی ہی لکھی کہ شکر ہے خدہ بڑی زہب چلہ چالدہ پڑھا کھا بھوٹا ہی ہے نا پکتا تو ہے نا ہاں اسیم بنانے شروع کر دوں اور ناشتہ بناتے بناتے جی ساتھ ہم فیس بک پہ بھی تھے لائیو تھے نال نال سا ڈاو لوگ بھی بان رہا سی بس دو دو کیمرے جو ہے نا سمبھال لیں بھائی بڑا اکھا کام جے میں نے تو آج یہ فرس ٹائم کیا ایسے تو یہاں پہ یہ دیکھیں وسیم صاحب کا بنا پراتھا بڑا زبردست تازہ آٹا تھا تازے آٹے سے نا آپ اس کو اٹلیسٹ گھنٹا گوند کے رکھیں پھر اس کے پراتھے اچھے بنتے ہیں اور مجھے کافی کمنٹ آتے ہیں فیس بک پہ بھی یوٹیوب پہ بھی جو قرآن پاک والے جو اکیڈمی والے کرتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ لیا کریں جنہوں نے کمنٹ کیے ہوتے ہیں ان سے آپ کونٹیکٹ کر لیں فیس وغیرہ پوچھ لیں اگر آپ کو جس سے بھی سوٹ کریں آپ وہاں سے اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ساتھ چائے رکھی ہوئی تھی ادھر اوملیٹ بن رہا ہے تو یہ تھا جی آج ہمارا ناشتہ بچے ابھی سو رہے تھے جیسے جیسے بچے اٹھیں گے ان کو پوچھیں گے کس نے پراتھا کھانا ہے کنے جڑاوے انڈا فرائی فرائی انڈا کھانا ہے تو اس حساب سے پھر ان کو جو اینک بنا کے ناشتہ دیا جائے گا اور ادھر جی چائے ہماری آخری دموں پہ تھی ابل ابل کے ذرا تھوڑی تھک چکی تھی اور میں نے پہلے اپنار وسیم کا ناشتہ بنایا بیٹھ کے آرام سے ہم دونوں کریں گے پہلے اپنار بریک فاسٹ بچے اٹھ چکے ہیں کوئی باتھ روم میں ہیں کوئی ابھی جی ذرا اپنی بوڈی کو سٹریچ کر رہے ہیں تو میں کہا چلو ذرا نیچے آ جائیں گے تو اتنی دیر میرا بھی ناشتہ ہو گیا ہوگا تو یہ دیکھیں گے میں نے اپنے لیے بنایا تھا پراتھا اوملیٹ اور ساتھ میں مہنگو کی چٹنی اور چائے تھی کڑ کڑ کے جب میں نے کپ میں ڈالی نا تو کپ سا ڈیر دے بنے پر میں نے پینی بھی یادی تھی کیونکہ میں نے زیادہ ہی چائے پینی شروع کر دی ہے انتہ میں چاہ دشکین ہے انیسا پر اب زیادہ ہی پینی شروع کر دی تو مجھے ہارٹ کو کچھ ہوتا ہے بڑا ایسا لگتا کہ ہر ٹائم ہارٹ بیٹ دیز ہے وصیم تو خیر پیتے ہی جو ہے نا وہ آدھا کپ ہیں اب اور پھر میں نے ناشتہ کر لیا عبداللہ اٹھ کے آیا تو یہاں پہ جی عبداللہ نے کھانا تھا پراتھا اور فرائی انڈا وہ اس کو کہتے ہیں سلائمی زردی والا مطلب کہ جو کہتے ہیں نا ہاں فرائی انڈا اس کو کہتے ہیں سلائمی زردی تو بس یہاں کے ان کا ناشتہ بن رہا تھا بچوں کا ساتھ میں یہ بلیک پیپر شیپر ڈال دی میں نے تو اچھا لگتا مجھے جس دن بچے پراتھے کی فرمائش کریں فرائی انڈے کی فرمائش کریں ویسے تو ان کا انگلیش بریک فاسٹ ہی چلتا ہے سیریل وغیرہ ہوگے پر مجھے تسلیح ہوتی کہ آج سب نے پیٹ بھر کے جو ہے نا ناشتہ کر لیا گیری ما آئی گا میں دیکھوں اس کی ممی ہوسپیٹل تو نہیں چلی گئی اس پاس کچھ نہیں نا وہ رات والا بٹر چکن کا پھر دینے آئی ہوگی برتن ٹھائر جو ہیلا گری ما تینکیو آئے سردی چیکٹ بھی نہیں پیتنا ہوا بھاگ جو بھاگ جو بھاگ جو مجھے بھی لگا شاید اس کی ممی چلی گئی ہوسپیٹل یہ دیکھے گئی ہے گری ما یہ لو نا وہ کیپلنگ مستر کیپلنگ آرما یہ تو آپ لوگ کی گھانا ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں عشق جلیبی تو یہاں پہ جی ہم لگائیں گے ڈیش واشر میں برتن آج تو سارا دن ہم لوگوں نے ریسٹ کی صبح ناشتہ اتنا ہے بچوں نے بھی پھر انڈا پراتھا اور انم کی طبیعت نہیں ٹھیک اس کو بخار چڑھا ہوئے وہ بچاری تو اب آئی ہے نیچے صبح سے اب تو بس دعا کرو کہ تبیعت ٹھیک ہو جے بچوں کو جو ہے نا یہ بخار وغیرہ چڑھنا میرے گھر میں تو بلکل نہیں ٹھیک مجھے وہ سیم کی ٹینشن پڑ جاتی ہے تو بس آج ہم نے کوئی خاص کام نہیں کیا بس سارا دن رام کیا بیٹھ کے تو سارے نے ٹی وی دیکھا ٹی وی دیکھا ریسٹ کی بس آئے ہاں یہاں کتے خاص گیا ہے لیاو انہوں نے ٹوپی پھانگی بٹن شرطن دھولنے والے پڑے ہوئے اور آج میں نے لی ہے کوکنگ سے بریک صبح ناشتہ ان سب کو بنا کے دیا تھا آج جب باہر سے کچھ منگوالیں گے ابھی تو یہاں پر ٹائم ہے ساڑے چار وجے کا تو یہ کچھ منگوائیں گے باہر سے دیکھیں کیا منگوالتے ہیں ٹیک ہے تو جڑا نا بریک اور انہوں کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے تو میں نوائی سمیکھیں میں نے آپی بھی ریسٹ کروں یہ نہ ہوگے پھر ساری ٹلے ہو جانا تو بس جی دھر میں کسی ایک کی طبیعت خراب ہو جائے سب کے لیے ٹینشن بن جاتی ہے سارے ہاں وہ جیدی طبیعت خراب ہے وہ ویسے چڑ چڑا ہوا ہوتا ہے تو گلو پہنیں گے اور جو برطند ہونے والے ان کو دھویں گے اور پھر اس کے بعد یہ وہ لوگ آپ کے پاس بھیجیں ایم لوگ پھٹتا دیتا کھائی آس تو بہت دلی نہیں کر رہا تھا آج کوئی کام بھی کرنے تھا بس چل کیا بیٹھ کے سب نہیں ساریہ نے ریسٹ کی تھی چلو جی ڈیش واشر میں ہم نے بٹن لگا دیئے تھوڑے سا لے اے رہ گیا چمٹا آجا بائٹنے پہ آتے ہوئی تر چلو لگا چلو جی آج جیسے کہ کوئی ہم نے نہیں کرنی میں ابھی سارا کچھن ساپ کر کے تو اس کو کریں گے ہم اپر کچھن بند مطلب کہ ہم نے سفائی کر لما نا پھر میں نے بھی جا کے بیٹھ جانے وسیم کی بھی طبیعت جو ہے نا وہ تھوڑی سی لگ رہی ہے ایسی پیروں میں بہت درد ہیں ان کو بہت زیادہ درد کر رہے ہیں پاؤں بچے دباتے رہے ہیں اور وہ بھی اتنا دبانے سے بھی نہ آتا رہا ہوں کمزوری سے ویکنس بہت ہو چکی ہے اور کل جو ہے نا یہ ان کے ڈیالیسیز پہ انہوں نے بتایا ہے کہ شاید ڈیالیسیز کا وسیم کا جو ٹائم ہے جو دن ہیں وہ زیادہ کر دیں کیونکہ جو بلڈ ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان کا کلیر ہو بلڈ جو ہے نا وہ کلیر نہیں ہے دیکھو ڈائیٹ کا کچھ کریں گے ان کا یا جو ان کو ایزی لگے گا ڈیالیسیز نہیں لگ رہے ہیں کہ ڈیالیسیز کی جو دن ہے نا وہ انکریز کر دیں گے وسیم کے بس اللہ پاک خیر کریں ہمت طاقت ان میں پہلے نہیں ہیں اڈیالیسیز اس نے بہت ان کو ویک کر دیا بہت زیادہ تو کھا دا پیتا بھی نہیں پھر کچھ جاندہ انہا ظاہر ہے کہ پروٹین کی جو ہے وہ کمی ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے جو ہے نا یہ تکلیف یہ پین ان کو ہوتی ہیں لیٹنے جا رہے ہیں دھیان سے وہ سیم نیچے ہی لیٹ جاتے آپ سوفے پہ لیٹ جو گھر آ پڑ رہا ہے ہاں تو گھر آ پڑ رہا ہے تو پھر اوپر سے نیچے پھر آئیں گے بہت سے پھر جس لینا نو گھر آپ ہوئے نا اس لینا نو سمجھ بھی نہیں آئے گی اب اوپر جا رہے ہیں کبھی اوپر جائیں گے پھر نیچے آئیں گے بس ایسے یہ طبیعت وہی میں کہتی ہوتی ہوں کہ ان کی طبیعت کا کچھ پتائی چلتا ہے کہ دم سے خراب ہو جاتی ہے کہ دم اچھا زینب سے کوئی آن لائن اوڈر کر کے منگوالے پھر اب تھنڈ بھی ہاں چلو اس کو کوئی دودھ آنے اور کیا آنے کوئی بھی جو پھر سمجھ باگے میں نہیں کھاو نہیں نہیں چلو اس کو کوئی دودھ منگوالے ہاں نہیں وہ کھانے کی بات نہیں مگری ہو تو مجھے بتا آپ سے نہیں کھایا جانا چیزیں اپنی سنبھال لینا اٹھ کے یہ پیروں میں آتی ہیں دلاشتہ کر دو پلیز دلاشتہ کرو تو مجھے کافی زیادہ کمنٹ آئے ہوئے تھے زینب کے حوالے سے انسٹا پر میسیج بھی آئے ہوئے تھے کہ زینب کی جوب کا کیا بنا تو زینب بھی جوب دہ حالے کوشنی بنیا کیونکہ جڑے کینٹیونہ نوچائی دینے اس ٹائم ہے ان دیئے کولیج تو دیکھیں گے جو سوٹ کرتے ہوں گے بچوں کو جیسے ویکنڈ کا کہیں مل جائے تھرزڈے کو اس کو چھٹی ہوتی ہے تھرزڈے سیٹرڈے سنڈے یہ تین دن اگر اس کو مل گے تو پھر یہ کر لے گی انشاءاللہ تو ابھی تو کچھ بھی نہیں ابھی تو وہ گھر پہ یہ ہے وہ دے ایکزیم نے اتھے بیٹھی اپنی تیاری کار رہی ہے اور بس ایسے کہ آج سارا دن کہیں نہیں ہم لوگ نکلے تو چلنا جی ہم نے ساف کر دیا ہے اتھے رکھاں گے ہانڈی اس کو بھی ہم نے دھو دیا یہ دیکھیں ساف ہو گیا اب صبح اس کے اوپر ناشتہ بنائیں گے بڑا اچھا لگتا ہے جب ساف ہو جائے سارا اور یہ والا سٹینڈ ہے جو مجھے وسیم نے گفٹ کی ہے بڑا ہی پیار ہے تھے میں صبح جب ناشتہ بنا رہی تھی نا آتے دیتے تو یہ والا سٹینڈ ہے جو وسیم نے مجھے گفٹ کیا تھا یہ دیکھیں اس کی ہائٹ میں بھی کم ہو جاتا ہے اور یہ پھر یوں بند ہو جاتا ہے بڑا کمپیکٹ سا ایسے میں ایک ہاتھ نہ لیتانو کر کے دہان دیا تو یہ بڑا زبردست ہے اور فون اس کے اوپر سے بلکل بھی سلپ نہیں ہوتا تو یہ اس کے اوپر آج کل میں رکھ کے وہ لوگ بیارہ بناتی ہوئی ہیں میں نے لائف جانا ہوں مجھے یہ بڑا پیارہ لگتا ہے تو یہ ایمازون سے منگوایا ہے وسیم نے ٹھیک ہے ایک میرے پاس یہ والا ہے اور ایک میرے پاس یہ والا ہے اور ایک اور بکھاؤں یہ وسیم نے کیا ہوا ہے اس کو موڈیفائی بتانی کی دہ سی ہے ٹوٹے گیا آتے پھر وسیم نے ہوتے لاتا تو یہ نا کافی بڑا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہ تکنگ وگرہ کرنی ہونا تو اس کو میں یہاں پہ رکھتی ہوں کیمرے کا فیس اس سائیڈ پہ ہوتا ہے تو یہ والا تو بڑی مزے کی چیز ہے یہ دیکھیں اتنا کا آپ اس کو کر سکتے ہیں یوں پھر یہ یوں بھی کر لیں اس کو کیمرہ اس سائیڈ پہ رکھ کے تو آپ ایسے کر کے بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں تو یہ تھا جیس گفٹ جو آیا تھا میں نے کہا تھا میں آپ کو دیکھا دوں کسی نے پوچھا ہوا تھا کہ بتا دیں کہ یہ وسیم بھائی نے آپ کو کہاں سے منگوا کے دیا ہے تو یہ امازون سے آیا ہے صحیح ہے تو چلیں جی میں اس ویلو کو یہی پہ آج بند کروں گی میں جا پہ دیکھوں انہم کو اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے گلے میں بھی درد ہو رہی ہے اور ٹیمپریچر ہے اس کو تو دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملوں گی انشاءاللہ آپ کو کل کے ویلوگ میں دیکھیں تو آج کا ویلوگ جی ہم یہی پہ ختم کریں گے دعاوں میں یاد رکھیں جزاک اللہ خیر اللہ حافظ